مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجویز پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوگا کمیشنل استعمال ہونی والی جگہ کافی مرلہ ٹیکس تار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوہ آٹھ ارب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحالی کیس کی سمات ایک سو چھو بیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیا گئے ہیں چورانوے وارٹر فلٹریشن پلانٹ فنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ٹی واسا نے ریپورٹ جمع کروا دی آدالت نے میئر لاہور کو بھی کل طلب کر لیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوش سردی کو بھگا دیا لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کنال روڈ، مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا لاہوریوں نے موسم کا مزہ اٹھانے کے لیے خوابوں کی دکانوں کا رخ کر لیا شہر میں تیز بارش سے موسم خراب، تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف میں مشکلات کا سامنا سیول ایوییشن نے موسم خرابی سے مطالق ائرلائنز کو آگاہ کر دیا چھوٹے تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف سے قبل کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی ہدایات لاہور ہائی کورٹ کا مساجب اور مزہارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حب آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سروس ٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پانی کے بل وصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے رحمات پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروایا جائے چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نائز دچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمن راشد کا پنجاب اسملی کے وقفہ سوالات میں اظہار خیال سپیکر پرویز اللہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریٹ کر لیں سپیکر کا موبائل ہیلتھ یونٹ کا محکمہ صحت کو آڈٹ کروانے کا حکم برطرفیوں کا ڈر نہ خوف خدا مسیحاؤں نے ہر دھرمی کو نہ چھوڑا شیخ زید ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی ہردال چوتھے روز میں داخل وائی ڈی اے پنجاب اور دیگر ہسپتالوں کی قیادت بھی احتجاج میں شامل ہزاروں مریض خار دربدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے بعض ہسپتالوں میں پروفیسرز نے مریضوں کا چیک اپ شروع کر دیا ہردال کی وجہ سے ڈاکٹرز سمیت چودہ افراد موت تل کیے جا چکے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز الرحمان چند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیل ایک آٹی ہیں جالی وزیراسم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمنی مارکے میں تین روز باقی انتقابی مہم زوروں سے جاری پی ٹی آئی کے امید بار ملک اصد کھوکر جیت کے لیے پورا زم کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوان کی محرومیاں دور کروں گا ملک اصد کھوکر کی آہلیاں بھی متحرک عائشہ اصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خوابتین ووٹرز سے ملاقات اگر میں کرپٹ تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارروائی کیوں نہ کی نون لیگ کے دم پر پاؤ آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائے وزیر عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے بادے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امی جماعت اسلامی سے راج الحق کی پریس کلپ میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شئے مہنگی ہو گئی ہے بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیوں اڑک دیا فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نرواز شریف کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حال کیا غریب نانوالوں کے عربوں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بدزبانی کی شدید مضمت کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان آپ پرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چوہدری منظور کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزرعالہ اور سیکیٹریٹ میں باونوہ اجلاس لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب استعملی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آسکیں نہ ساٹھ اہم تیناتیاں ہو سکیں سی ایم آفیس سے سات سو بائن ڈریکٹورز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف ڈیرہ غازی خان کے لیے تھے سیکیٹریٹ میں پچھے سسٹم کا راج تائیس ہزار فائلے زیرے التوا پروٹوکول برکرات نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے اُلٹا بے روزگاری بڑی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں آہم پیشرف بھاول نگھر لودرہ اور اکاڑا میں پلوٹس کی بجائے گھر بنانے کا فیصلہ گھر بنانے کے طریقہ کار اور فائننشل موڈل کے لیے سب کبیٹی کائیں وزیر ہاؤسنگ کہتے ہیں نئے شہر بھی بنائیں گے پہلی ترجیح اوان کو سستے گھر دینا ہے سیالکورٹ میں سولہ سو کنال پر گھر بنانے کے لیے نیس پاک نے لی آؤٹ پلین تیار کر لیا مغلپورہ کے رہاشیوں کا ایسٹرچو کے خیلاف احتداد مظاہرین نے گڑی شاہو ٹوپ بند کیے رکھا مظاہرین کا لاہور پریس کلپ تک مارش شملا پہاڑی ڈیویس ٹروڈ ایبٹ روڈ اور اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافک کے روانی متاثر رہی منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا لاہور نیوز کی خبر پر سی ٹی او کیپٹرن ریٹائٹ لیاقت علی ملی کا نوٹس ٹرافک وارڈنز کی اضافی نفری بھی تینات کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر شاہدرہ چوک میں ٹرافک مینجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلان تیہا شاہدرہ چوک سے لاری اڈا کی منتقلی اور یوٹن کی تابیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا موڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم لوف، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، گلشنے راوی میں تجاوزات خاتم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈپیٹی کمیشنر لاہور سالح سعید، متعلق افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری خاتم کرنے کے حکامات عمل درامت کر کے رپورٹ پیش کرنے کے ہدایات بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شالم مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جگہ پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفت کی لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدداروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے ذل انتظامیہ تجاوزات کی آڑ میں جائز تعبیرات بھی مسمار کر رہی ہیں لڈی اے کی ٹیم پر حملہ کیس قبضہ مافیا کے باثر ملزم منشاہ بم کے بیٹے فیصل منشاہ اور تارک منشاہ اشتہاری قرار انصداد تحشک گردی کے خصوصے عدالت نے مقدمے میں دیگر تین ملزمان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا کیس قسمات پندرہ دسمبر تک ملتوی نیب کی جانب سے جائداد منجمت کرنے کا حکم کل ادم قرار دیا جائے شہباز شریف کے داماد علی امران کی کمپنی کا ہائی کورٹ سے رجوع علی اینڈ پاتما کمپنی نے جائداد منجمت کرنے کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز کے قیام کا معاملہ تنازعہ حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کی سبراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل سدر لاہور بار، ارشت ملک، احسن بھون، پیر مصود چشتی، آسم نظیر تارڈ سمیت، دیگر سینئر وقلہ شامل سیکٹری لاہور بار، حسن اقبال وڑائچ کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بینچز کے تنازعہ کا آئینی حل نکالے گی فورتشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے اب معاملات اس طرح نہیں چلیں گے کام کرنا ہوگا، فوٹو سیشن کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں اور نتائش دیے جائیں عام آدمی کے مسائل کو حل نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا سیول سیکیٹریٹ میں اجلاس سے خطاب پاک فوچ میں عالی سطح پر تقرور و تبادلے لیفٹنن جنرل ماجد احسان کور کمانڈر لاہور تینات لیفٹنن جنرل آمیر ریاس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر مقارر آئی ایس پی آر ڈاکٹر کا پیشہ امتہائی مقدس ہے دین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا علم میڈیکل ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی مولانا تارک جمیل کا کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں خیطا ریویو فیصلہ آنے تک آسیہ مسیح کا نام ایسیل میں ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نامنظور ہے آل پارٹس تحفظ ناموس رسالت مہاز کے ذریعتمام اہل سنت جماعتوں کی پریس کانفرنس سی آئیے پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف پیکڈاؤن اندھے قتل کے تین ملزم گرفتار کر لیے انارکلی میں لوٹ مار کرنے والے آٹھ ڈاکوں سے لاکھوں کی نقدی بنامت کر لی گئی ایس پی سی آئیے عثمان اجاز باجبہ کی پریس کانفرنس سینٹرل موڈل سکول میں ہونے ہر طلبہ کے احساس میں تقریب وزیر تعلیم اور وزیر صحت کی بطور بھیمانے خصوص شرکت ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں میڈل کلاس کی خوشحالی تک ترقی نہیں ہوگی سکولز میں ہلک ورکرز اور ڈاکٹر فراہم کریں گے ڈاکٹر مراد راست بولے پانچ سال میں ہمارا شارٹ میڈ اور لانگ ٹرم پلان ہے محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے آواری ہوتل میں وومن پولیٹیکل امپاورمنٹ کے انوان سے نیشنل کنونشن اختتام پزی چے پرسن وومن کمیشن آف پنجاب پوزیہ وقار ایم پی اے راہیلا قادم ایم پی اے مصر اجمشید کے شرکت علاقائی سطح پر سیاست میں قواتین کو ترپیش مسائل سے آگاہی دی گئی اور یو ای ٹی میں انٹرنیشنل منشمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ امریکہ اور فرانس سمید دیگر ملکی اور غر ملکی سکولرز کے شرکت سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات فراہم کی گئی موسیقی